اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں ٹیسٹ میچز میں ایورج کا ریکارڈ بابر آزم نے کوہلی اور سمیتھ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ونڈے کلکٹ کے بعد تیسٹ فارمٹ میں بھی بابر آزم اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوا رہے ہیں اور دنیا کے سب پہ اول کے کھلاڑیوں میں اپنا نام درج کروا رہے ہیں قومی کلکٹ ٹیم کے بلے باز بابر آزم نے دو سال کے دوران ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ ایورج کا ریکارڈ اپنے نام کر کے سمیتھ اور کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا سمیتھ کی ٹیسٹ میچز میں رن بنانے کی ایورج سکسٹی ٹو ہے جبکہ کوہلی کی فیفٹی فائیب قومی کلکٹ ٹیم کے بلے باز بابر آزم کی پچھلے دو سال کے دوران ٹیسٹ ایورج سکسٹی فائیب رن ہے بابر آزم سال دو ہزار تھارہ اور دو ہزار انیس کے دوران کھیلے گے ٹیسٹ میچز میں بہترین اوست رکھنے والے کھلاڑیوں میں پہلے نمبر پر تھی یکم جنوری دو ہزار تھارہ سے دسمبر دو ہزار انیس تک کے کھیلے گے میچز کے دوران کم از کم ایک ہزار رن بنانے والے کھلاڑیوں میں بابر آزم کا رن اوست سب سے زیادہ تھا اس عرصے میں پاکستانی میڈر آڈر بیٹس مین کا رن اوست سکسٹی ون پوائنٹ سکس زیرو رہا جبکہ ان کے مقابلے میں سمیت سکسٹی رن اوست کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھی اس فہلیست میں بابر آزم نے دنیا کرکٹ کے بڑے نام سمیت کوہلی ویلیم سن اور جو روٹ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ٹی ٹونٹی میں تیز ترین ایک ہزار رن بنانے کا ریکارڈ بھی بابر آزم کے پاس ہے کوہلی نے یہ کرنامہ اپنے کیریئر کے ستائیس میں میچ میں انجام دیا تھا جبکہ بابر آزم نے چھبیس میں میچ میں یہ عزاز اپنے نام کیا بابر آزم ایک روزہ میچز میں تیز ترین گیارہ سنچریوں کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں تیز ترین سنچریوں بنانے والوں کی فہرشت میں بابر آزم تیسرے نمبر پر ہیں ونڈے کرکٹ میں سب سے کم انجز کھیل کر گیارہ سنچریوں بنانے کا عزاز صاحب کا مایہ ناز افریقی بلے باز حاشم آملہ کے پاس ہے جنہوں نے سکسٹی فور انجز میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا جبکہ سکسٹی فائیو انجز کھیل کر گیارہ سنچریوں بنانے والے ان کے ہم وطن وکٹ کی پر بلے باز ڈیکاک فہرشت میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں کوہلی نے ایٹی ٹو انجز میں گیارہ سنچریز کا عزاز حاصل کیا تھا اور تیز ترین گیارہ سنچری بنانے والے کھلاریوں کی فہرشت میں تیسرے نمبر پر موجود تھے لیکن بابر آزم نے بھارتی بلے باز کو چوتھے نمبر پر دخیل دیا تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ حافظ بلیاب